اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم کس طرح اپنے سلائیڈز میں مختلف طرح کے کانٹینٹس سمارٹ آٹ کی صورت میں انسرٹ کر سکتے ہیں تاہم میں آپ کو یہاں پر صرف دو سمارٹ آٹ لی آؤٹس کے بارے میں بتاؤں گا نمبر ون لسٹ سمارٹ آٹ لی آؤٹ اگر آپ سمارٹ آٹ کے دیگر لی آؤٹس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہماری یوٹیوب چینل پر مائکرو سوفٹ ورڈ اور سمارٹ آٹ پلی لسٹ کے تحت سمارٹ آٹ پر مختلف ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں ہماری یوٹیوب چینل کا لنک آپ کے سکرین پر ڈسپلی ہو رہا ہے یہ لنک میں نے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی دیا ہے آپ اس لنک پر کلک کر کے متعلقہ ویڈیوز کو ایکسس کر سکتے ہیں تو چلیے پہلے ہم سمارٹ آٹ لسٹ لی آؤٹ انسٹ کرتے ہیں اور اس کیلئے میں سلائٹ نمبر ایٹ یعنی ریکمینڈیشن کا سلائٹ سلیکٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے ریکمینڈیشن سلائٹ پر جو ٹیکسٹ ہے میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں اور ڈیلیٹ کرتا ہوں کیونکہ مجھے اس ٹیکسٹ کی ضرورت نہیں ہے پھر میں انسٹ مینیو پر کلک کرتا ہوں سمارٹ آٹ کا کمانڈ سلیکٹ کرتا ہوں لسٹ کے آپسن پر اپنا ماؤس پوائنٹر لے کے جاتا ہوں تو یہ لسٹ کے مختلف لی آؤٹ ہے اس میں سے میں اپنی پسند کا کوئی بھی لے آؤٹ چوز کر سکتا ہوں سپوز میں یہ ورٹیکل باکس لے آؤٹ سلیکٹ کرتا ہوں ٹیک ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں سمارٹ آٹ انسٹ ہو گیا ہے اب میں ایڈیٹ کے آپشن پر کلک کرتا ہوں اور میں سپوز کرتا ہوں کہ میں اپنی ریکمینڈیشن دو ہیڈنگز کے تحت دیتا ہوں نمبر ون ویرچوال لرننگ ٹیک ہے اور نمبر دو کلاس روم لرننگ ٹیک ہے مجھے اس تیسرے ٹیکس باکس کی ضرورت نہیں ہے اس لئے میں اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں اب میں اس ورچوال لرننگ کے ہیڈنگ کے تحت تین ریکمینڈیشن دینا چاہتا ہوں اور یہ ریکمینڈیشن میں نارمل ٹیکس کی صورت میں دوں گا ٹیک ہے تو میں ایک بار انٹر پرس کروں گا پھر ٹیپ کی پرس کروں گا تاکہ یہ ٹیکس باکس ڈیموٹ ہو جائے تو ورچوال لرننگ ٹیکس باکس کیونکہ یہ ریکمینڈیشن میں ورچوال لرننگ کتا ہے دے رہا ہوں ٹیک ہے تو سپوز میرا جو پہلا ریکمینڈیشن ہے وہ ہے سبسکرائب ٹو یوٹیوب آئی ٹی چینل ٹیک ہے اسی طرح جو دوسرا میرا ریکمینڈیشن ہے وہ ہے سبسکرائب ٹو فیس بوک آئی ٹی پیجز اور جو تیسرا ریکمینڈیشن میں دینے چاہتا ہوں ٹیک ہے میں انٹر پرس کرتا ہوں آہ تو وہ ہے سبسکرائب ٹو آہ انسٹاگرام پیجز انسٹاگرام آئی ٹی پیجز ٹیک ہے یہ تین ریکمینڈیشن ہو گئے اور یہ نورمل ٹیکسٹ کی صورت میں ہو گئے اب میں اس نورمل ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کرتا ہوں ٹیک ہے میں یہاں سے بھی سیلیکٹ کر سکتا ہوں اب میں اس کا فونٹ سائز رکھوں گا کتنا ٹونٹی فور ٹیک ہے یعنی میں بیس سے چوبیس رکھ سکتا ہوں تو میں عام طور پر اس کو ٹونٹی فور رکھتا ہوں ٹیک ہے میں اس کا جو بولٹ ڈیزائن ہے وہ بھی چینج کرتا ہوں سپووز میں یہ ڈیزائن سیلیکٹ کرتا ہوں میں اس کی پروپرلی اڈنٹیشن بھی کرتا ہوں میں نے آپ کو بتایا تاکہ جو فرسٹ لائن اڈنٹ ہے یہ آپ کی بولٹ کی پلیسمینٹ کو ریفلیکٹ کرتا ہے اور جو ہنگنگ اڈنٹ ہے یہ اس بولٹ کے تحت آپ کے ٹیکسٹ کی اڈنٹیشن کو ریفلیکٹ کرتا ہے کلک کر کے پیرا گراب کے کمانڈ پر اس کو سلیکٹ کرے اور یہاں سے بھی آپ یہ لائن سپیسنگ چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ جو دوسرا ہیڈنگ ہے یعنی کلاس روم لرننگ یہاں کے ان پہ کلک کرتا ہوں تاکہ کرزر آ جائے اب میں انٹر پریس کرتا ہوں تو اب میں جو ریکمینڈیشن انٹر کرنا چاہتا ہوں وہ کلاس روم لرننگ کے ہیڈنگ کے سب آڈینیٹ ہوں گے اس لیے میں ایک بار ٹیپ کی پریس کروں گا تاکہ یہ ٹیکس بوکس ڈیمورٹ ہو جائے تو to classroom لرننگ ٹیکس باکس ٹھیک ہے تو سپوز میرا جو پہλα recommendation ہے وہ ہے enrol in kay abajo iet classes attend the classes regularly ٹھیک ہے اور جو تیسرا recommendation ہے practice what you are ٹھیک ہے اب میں اس ٹکسٹ کو بھی select کرتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کا بھی font size میں 24 رکھتا ہوں اور اس کا جو bullet design ہے وہ بھی میں change کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کی بھی میں properly indentation کرتا ہوں جب میں یہ indentation کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ vertical line ہے ٹھیک ہے تو بالکل یہ اوپر والے جو text ہے اس کی بالکل seed میں آگئے ہے ٹھیک ہے اب میں first line indent کو دوبارہ اسی جگہ پر ڈریک کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں جو بولٹ سے اس کی پلیسمنٹ بلکل اسی جگہ پر ہو گئی اور اس کا بھی جو لائن سپیسنگ ہے وہ میں انکریز کرتا ہوں 1.5 تو اس کے لیے میں نے اس پر رائٹ کلک کیا پیرا گراب کا کمانڈ سیلیکٹ کیا اور یہاں سے میں نے 1.5 سیلیکٹ کیا ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سکس بائی سکس رول پر پورا اترتا ہے یعنی سکس لائن سے اور ہر لائن میں سکس ٹو ایٹ وٹ سے کم ہے ٹھیک ہے اب میں یہ دونوں جو ہیڈنگ ٹیکس باکسز ہیں ان کو سیلیکٹ کرتا ہوں تو پہلے میں نے پہلے ہیڈنگ ٹیکس باکس کو سیلیکٹ کیا پھر میں نے شیپ کی پریس کیا اس کو ہولڈ رکھا اور اب میں نے دوسرے ٹیکس باکس پر بھی کلک کیا تو اب یہ بھی سیلیکٹ ہو گیا اب اس کا جو فانٹ سائز ہے یہ میں رکھوں گا 32 ٹھیک ہے کیونکہ یہ ہیڈنگز ہے تو ہیڈنگ کا جو ٹیکسٹ فانٹ سائز ہے وہ میں 28 سے 34 تک رکھ سکتا ہوں تو میں عام طور پر اس کو 32 رکھتا ہوں اس کو میں بول بھی رکھتا ہوں ٹیک ہے اب میں اس سمارٹ آٹ لے آوٹ کی پروپرلی الائنمنٹ اور سائزنگ کرتا ہوں ٹیک ہے تو وہ میں کر سکتا ہوں بہت ایزیلی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیک ہے اتنا مشکل نہیں ہے آپ اس کو پریکٹس کریں ٹیک ہے اب مجھے یہ فیل ہو رہا ہے کہ نورمل ٹیکسٹ کے جو ٹیکس باکسز ہے اس کا جو فیل کلر ہے وہ کوئی زیادہ بہتر طور پر ویزبل نہیں ہے اس لیے میں ان دونوں ٹیکس باکسز کو سلیکٹ کرتا ہوں پہلے میں پہلے نورمل ٹیکس کے ٹیکس باکس کو پر کلک کر کے اس کو سلیکٹ کرتا ہوں پھر شفٹ کی پریس کرتا ہوں اس کو ہولڈ رکھتا ہوں اور دوسری ٹیکس باکس پر بھی کلک کرتا ہوں ٹیک ہے اب میں فارمیٹ کے منیو پر کلک کرتا ہوں ٹیک ہے اور یہاں پہ شیف فیل کے کمانڈ سے میں اس کو نو فیل کرتا ہوں ٹھیک ہے اب مجھے یہ بھی فیل ہو رہا ہے کہ ٹکسٹ کا جو فونٹ کلر ہے یہ بھی زیادہ بہتر ویزبل نہیں ہے ٹھیک ہے تو میں ہوم منیو پر کلک کروں گا اور یہاں سے میں فونٹ چینج کر سکتا ہوں سپوز میں اس کو وائٹ رکھتا ہوں ٹھیک ہے اب زیادہ بہتر طور پر ویزبل ہے اگر مجھے یہ سمارٹ آٹ لی آؤٹ پسند نہیں ہے تو میں اس کو سلیکٹ کر کے سمارٹ آٹ ڈیزائن پر کلک کرتا ہوں پھر چینج لی آؤٹ کے کمانڈ پر کلک کرتا ہوں اور یہاں پر مختلف جو دیگر لی آؤٹ سے وہ میں سلیکٹ کر سکتا ہوں سپوز میں یہ سکوئر ایکسنٹ لسٹ والا لی آؤٹ سلیکٹ کرتا ہوں تب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ زیادہ بہتر اور دلکش دکائی دے رہا ہے تو میں اس کو یہی رکھتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ تو ہو گیا لسٹ لی آؤٹ اب سپوز میں اپنے اورگنیزیشن کا ہیرائر کی انسٹ کرنا چاہتا ہوں اور سپوز میں اس کو سلائیڈ نمبر 5 کے بعد انسٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں سلائیڈ نمبر 5 کو سلیکٹ کروں گا اس پر رائٹ کلک کروں گا اور ایک ڈوپلیکیٹ سلائٹ کروں گا یا اگر میں اس طرح نہ کرنا چاہو تو میں سلائیڈ نمبر 5 کو سلیکٹ کروں گا اور نیو سلائٹ پر کلک کر کے ایک بلینک سلائٹ انسٹ کروں گا بلینک سلائیڈ میں نے اس لیے انسٹ کیا کیونکہ میں اب اپنے ارگنیزیشن کی ہیرائر کی انسٹ کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو اب سلائیڈ نمبر 6 سیلیکٹ ہے میں نے انسٹ مینیو پر کلک کیا سمارٹ اٹ کے کمانڈ کو سیلیکٹ کیا ہیرائر کی کے آپشن پر اپنا ماؤس پوائنٹر لے گیا تو یہ ہیرائر کی کے مختلف لی آؤٹ ہے سپوز میں یہ لی آؤٹ نمبر 1 یعنی اورگنیزیشن چارٹ لی آؤٹ سلیکٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے جب میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں تو سمارٹ اٹ ہیرائر کی لی آؤٹ انسٹ ہو گیا اب میں ایڈٹ کے آپشن پر کلک کرتا ہوں سپوز میرے اورگنیزیشن کو ہیڈ کرتا ہے سیکریٹری تو میں یہاں پہ سیکریٹری لکھوں گا ٹھیک ہے سپوز میرے اورگنیزیشن کا جو سیکنڈ انڈ کمانڈ ہے وہ ایڈیشنل سیکریٹری ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ ایڈیشنل سیکریٹری ٹائپ کروں گا ٹھیک ہے اب سیکریٹری اور ایڈیشنل سیکریٹری کے تحت میں سپوز کرتا ہوں کہ دو ڈیپٹی سیکریٹری ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ ڈیپٹی سیکریٹری ون ٹائپ کروں گا ٹھیک ہے اور پھر اس ٹیکس باکس میں میں ڈیپٹی سیکریٹری ٹھو ٹائپ کروں گا ٹھیک ہے یہ اس تیسری ٹیکس باکس کی مجھے ضرورت نہیں ہے تو میں بیک سپیس پریس کر کے اس کو ڈیلیٹ کروں گا اب ڈپٹی سیکٹری ون کے ماتہ دو سیکشن آفیسر کام کرتے ہیں تو میں ان کو بھی انسٹ کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو میں ڈپٹی سیکٹری ون کے انٹ پر کلک کروں گا تاکہ کر ذرا جائے ایک بار انٹر پریس کروں گا اور اب میں ٹیپ کی پریس کروں گا تاکہ یہ ٹکس ڈیموٹ ہو جائے تو دی ٹکس باکس آف ڈپٹی سیکٹری ون ٹھیک ہے تو میں نے ٹیپ کی پریس کیا اب سپوز اس کے تحت دو سیکشن آفیسر کام کر رہے ہیں ایک ہے سیکشن آفیسر ون اور دوسرا ہے سیکشن آفیسر ٹھیک ہے تو یہ دو سیکشن آفیسر ہی ڈپٹی سیکٹری کے ماتہت کام کرتے ہیں ٹھیک ہے اب ڈپٹی سیکٹری 2 کے ماتہت بھی دو سیکشن آفیسر کام کرتے ہیں تو میں نے ڈپٹی سیکٹری 2 کے انٹ پر کلک کیا تاکہ کر ذرا جائے پھر میں نے انٹر پریس کیا یہ ٹیکس بوکس create ہو گیا اب میں ٹیپ کی پریس کروں گا تاکہ یہ ٹیکس بوکس ڈیموٹ ہو جائے to the text box of deputy secretary 2 تو یہاں پر suppose میں type کرتا ہوں section officer 3 یعنی section officer 3 deputy secretary 2 کے انڈر کام کرتا ہے اور section officer 4 بھی deputy secretary 2 کے تحت کام کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا اب میں اس کو close کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ میرا حرار کی یہ create ہو گیا میں اس کا layout change کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اس کی لیے میں یہ دیکھئے حرار کی کے layout سے suppose میں یہ والا select کرتا ہوں ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ایک دلکش design ہے میں یہ والا بھی select کر سکتا ہوں یہ مختلف جو layout ہے آپ select کر سکتے ہیں حرار کی کے یہ والا آپ دیکھیں ٹھیک ہے پھر اس کی آپ properly alignment بھی کر سکتے ہیں اس کا جو font size وہ ہم عام طور پر 24 ہی رکھتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو ہم اگر bold رکھنا چاہے تو bold بھی رکھ سکتے ہیں اس کا font color بھی change کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم smarter design پر click کرتے تو اس کا جو color team ہے اس کو بھی ہم change کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح اس کی orientation ہم change کر سکتے ہیں اور اگر ہم کسی صرف ایک text box پر کوئی format apply کرنا چاہے تو اس کیلئے ہم اسی text box کو select کرتے ہیں پھر یہاں سے ہم اس کی sizing کر سکتے ہیں اس کا fill color بھی ہم format سے change کر سکتے ہیں ٹھیک ہے format اور یہ دیکھئے shape fill for example میں اس کو change کرتا ہوں ٹھیک ہے اسی طرح میں اس کا font جو font color ہے وہ بھی change کر سکتا ہوں یہاں سے ٹھیک ہے اس کو break بھی کر سکتا ہوں یہ رکی کی مدد سے بھی اور اس طرح بھی اور اس کی properly میں alignment کر سکتا ہوں بلکہ اگر آپ smart art کے دیگر layout کے بارے میں تفصیل کے ساتھ جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہماری یوٹیوب چینل پر microsoft word اور smart art playlist کے تحت smart art پر ہماری مختلف ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں ہماری یوٹیوب چینل کا link آپ کی سکرین پر display ہو رہا ہے اور یہ link میں نے اس ویڈیو کے description میں بھی دیا ہے آپ اس link پر click کر کے متعلقہ ویڈیوز کو access کر سکتے ہیں تو امید آپ microsoft powerpoint smart art کے بارے میں جان گئے ہوں گے stay tuned کیونکہ آنے والی ویڈیوز میں میں آپ کو charts کے بارے میں بتاؤں گا thank you very much